ہم کیا چاہتے ہیں میرے نام ساجد مشیر ہے میں یہ کرنا سے بلانگ کرتا ہوں سارا ہمیں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مطلب کلاس پورت میں جب ایلیجیویل نہیں ہم گریجویٹ ہیں پسکہ بات وہاں سے ہوں ایک نکال گیا اور سب انسپیکٹر کی جو پورٹ نکال گیا انہوں نے اس میں جو ایج بار رکھی ہے انہوں نے اٹھارہ سے اٹھانا سے اٹھائی سال رکھی سال آپ مجھے بتائیں سر اٹھانا سے انیس یہاں سے اٹھانا سے ایک ہی سال تا کون سا کنڈیٹ کریشویشن کرتا سار سار امید جو کنسٹیبل کا کریٹریہ تھا وہی کابی پیسٹ کر کے انہیں دے دیا سار اس کے بعد میں یہ کہنے جاتا سار دیکھئے جمہو کشمیر میں انمپلائی میٹریشو کتنا ساتھ یاستن نڈیا ہے سار یہاں پہ ہمیں چانسز نہیں دی جاتا ہم نوکری نہیں مانگ رہے ہم ان کو ہم سے ہمیں چانس تو دیا جائے کہ اقزام میں اپیر ہونے کے لیے اس ریکرمنٹ میں سابق انسپیکٹر کی نکالی کی ہے اس میں پرٹسپیٹ کرنے کے لیے ہمیں ٹائم دیا جائے سار یہاں پہ جو مطلب جو جو سابق انسپیکٹر کی پوست ہیں یہ ٹائم ٹو ٹائم ایڈرٹائزمنٹ نہیں ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ کو جنوری مہینے میں ہر سال پوست گورنمنٹ کو ریفر کرنے پڑتی ہیں ہمیں ٹائم ٹو ٹائم کبھی کرتے ہی نہیں جو جمعو کشمیر میں اس پرینٹ ہے وہ یہاں پہ ایک ہی سال ملتا ان کو مطلب زندگی پہ ایک ہی چانس ملتا ہے انسپیکٹر بننے کے لیے سار میں نے کرٹیری رکھا ہے اٹھارہ سے اٹھائی سال اٹھارہ سے اکی ساو کا جو گریجیٹ ہے سار مطلب اس میں کوئی مطلب آتا ہی نہیں ہے گریجیٹ سن تین سالوں میں ایسا ہی رکھی ہے اس میں کوئی فارم ہی نہیں آئے گا سار یار سار یہ سوچ سمجھ بغیر کیا کرتے ہیں مطلب اٹرائزمنٹ کرٹیری بناتے ہیں دیکھتے نہیں ہے اور ہم نے بہت سارے میمورینڈم بھیج دی سارے لیکن ہمیں ایموریٹ میں نہیں بھیجے دیکھتے آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ کتنے میمورینڈم اپلیکیشن ہم نے ڈال دیئے لیکن وہاں سے کوئی سبانس نہیں آ رہا ہے تو آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے سار ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ایج جو باہر ہے ایک اس سے کم سی کم پینتیس سال کی جائے جو پہلے والے تین سال ہیں ان کو کٹ کے بعد میں لگایا جائے سار